گائج کچھ دن پہلے تک چاروں طرف ہم کیمرہ گماتے تھے پورے ایریے میں لیکن ہمیں ایک نیل گائے تک نظر نہیں آتا تھا اور اب ایک دم سے خیتوں میں چاروں طرف سے آپ کو نیل گائیوں کے جھنڈ نظر آ جائیں گے اب میں آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں جہاں پر یہ نیل گائے برساتی موسم میں چلی جاتی ہیں تو آئیے دوستو ایک جلگ میں آپ کو اس جگہ کے دکھا دیتا ہوں یہ چاروں طرف کا ایریہ دوستو جہاں پر یہ نیل گائے برساتی موسم میں آ جاتی ہیں کاران بتاتا ہوں آپ کو ایک ایسا لوجک ایسا بڑا کاران ہے جو آپ بھی سوچو گئے ایسا کیا کیونکہ ہمارے آس پاس کے گرامین ایریے کی جو جمین ہے دوستو اس جمین میں بہت زیادہ چپکنے والی مٹی ہے چپکنے والی چپکنے والی بولے تو کالی مٹی جیسے ہم بولتے ہیں اور وہ کالی مٹی دوستو ان جو جنگلی جانبر ہیں ان کے پیروں میں اتنی اتنی چپک جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے یہاں پر گھومنے میں اور وچران کرنے میں کافی پریشان ہو جاتے ہیں جس کا مکھ کاران تو یہ ہے کہ یہ پھر کیا کرتے ہیں پہاڑوں کے آس پاس جو ریتیلی جمین ہے اور جو جنگل ہے وہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کتنی بھی بارش ہو جائے وہاں ان کو کوئی دکت نہیں آیا چلنے میں نہ وہاں پانی بھر پاک کتنی بھی بارش ہو جائے وہاں پانی کبھی بھی کھٹا نہیں ہوتا ساری زمین پانی پھی جاتی ہے تو دوستو چار طرف آپ دیکھو گے آپ کھیتوں کے آس پاس کھیتوں کے ڈوڑے پر کھیتوں میں جو فسلے چھوٹی چھوٹی ان پر آپ کو چار طرف جھنڈ دکھائے جائیں گے اور دوستو اب میں اگلا ویڈیو آپ کو جو ڈالوں گا وہ بڑا گجب کا ہوگا اس کے بعد جو کل جو میں ویڈیو ڈالوں گا اس میں آپ دیکھو گے چھوٹے چھوٹے بچے نجر آئیں گے آپ کو چار طرف چار طرف دوستو نیل گائے کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ سمجھو کہ ایک کتے کے برابر ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیل گائے لے کے جھنڈوں میں گھومتی رہیں گے اور ایک خاص بات ہو رہا ہے اب آپ کے سامنے جو جتنے بھی نیل گائے نجر آنے دوستو سارے کے سارے میل نیل گائے ان میں ایک بھی مادہ نہیں ہے اب پہچان میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور پھر ایک بار بتا دیتا ہوں کہ میل نیل گائے کے سر پر سینگ ہوتا ہے اور جو ویسک ہو جاتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کا کلر بھی تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا اورنج جیسا کلر ہے تو یہ دوستو یہ ہے تو سارے کے سارے میل لیکن ابھی ڈارک نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ بچوں کے روپ میں ہیں تو دوستو اس کے بعد میں آپ جس ویڈیو کو دیکھو گے اس میں میں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں دو سال کے اس پاس کے جو آپ کے سامنے مستیل کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد میں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے دکھوں گا میں اگلے ویڈیو میں تو پلیز آپ سے ایک روکویشت جرور کرتا ہوں یدی آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا دوستو اور کئی بار میں جنگل کے ویڈیو ڈالوں گا اگلا دو دن میں ایک جنگل کا بڑا ویڈیو ڈالوں گا اس کو ضرور دیکھنا دوستو موسیقی 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 موسیقی